السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاتحة العروح نبی المصطفیٰ وعلى علیہ المجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقِ مفتیِ آزم توشہِ تیغی کے ساتھ بطفیلِ مزہری ہو کرم اور التفات سبحانہ ربی کا رب العزتِ امَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَ الْمُرْسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِحَقْ لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ الكریم التبواب الرحیم الوحاب رب بالارباب ومسبب الاسباب ومصورِ سوارِ الْإنسانِ مِنَ الْمَائِ وَالْتُرَابِ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بِحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً مُوسِلَةً الْإِلَىٰ دَارِ السَّبَابِ وَأَشْهَدُ وَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نَبِيٌّ كَرَمُ وَانْصُرُهُ وَطَابْ امَّا بَاد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمَنْهُ فَانْتَهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولَهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِقَ لَمِنَ الشَّيْدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جن جن لوگوں کو درودِ پاک یاد ہے پوری امنداری کے ساتھ زور سے درودِ پاک پڑھ لیجی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدینہ ابو مولانا محمد مادن جود والکرم والی ہی باریک وصل درود یاد نہیں ہے یاد ہے تو زور سے پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدینہ ابو مولانا محمد مادن جود والکرم والی ہی باریک وصل دیکھتا ہے کتنا دبلہ پتلہ ہے گر جائیں گے بیٹا تو تم تباہی مجھ جائیں گے مزاق بنا لیا ہے ایک دن ازمت رضا بہت اچھا پڑتے ہیں لیکن مجھ سے اچھا شاعر نہیں ہے شمیم رضا بھی بہت اچھا پڑتے ہیں مگر یہ بھی مجھ سے بہتر شاعر نہیں ہے شاعری سنو گے رات بھر شاعری سناتا رہا گا میں ایسا ایسا شعر سنا دوں گا کہ سپنے میں بھی ہستے رہو گا لیکن جلسے کو مزاق مت بنا نعرہ لگا رہے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تقریر نہیں کرتے تھے صرف ناتی پڑتے تھے اعلیٰ حضرت ماحول بدلو چھتیس سال سے تقریر کر رہا ہوں اور پہلا اتفاق ہے اس جھاڑ کھنڈ میں جو آپ جیسے شوق اور ذوق والے لوگ ملے ہیں دھنباد زلہ ہے دھنے باد تو دھنے باد رہنے کیجئے اس کو برباد مت کیجئے کتنی محبت سے کتنے اخراجات کر کے جلسہ کیا جب بیماری چلی ہوئی ہے تقریر سننا ہو تو سنیے گا ورنہ ہم چندہ کریں گے بائیس میٹر کپڑے کا عظمت رضا سے اتنا پڑھوائیں گے کہ وہ بائیس میٹر کپڑا ان کے کام آئے گا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بال بچہ یتیم ہو جائے پڑھوائیے مانا کس نے کیا ہے مگر ذرا وقفے افقے تو بچارے کو سانس لینے دیجئے امریکہ کی مشین تھوڑی ہے انسان ہے پسلی بھی بڑا بر نہیں ہے ایک طرف زیادہ ایک طرف کم ہے ایک طرف زیادہ ایک طرف کم ہے سوالیں نہیں پیدا ہوتا ہے برابر اگر برابر ہوگی تو زندگی پر شادی نہیں ہوگی تمہاری بہت بڑے حالی بہت بڑے مفتی بیٹے ہوئے ہیں بھائی حضرگوں سے میں نے سنا ہے کہ جب پہنے طرف کی پسلی کم ہے اس سے عورت بنائی گئی اور آپ کی پسلی سے جو عورت بنائی گئی وہی آپ کے جوڑے میں آئے گی تو جس کی برابر ہے وہ سمجھ لے کہ اس کے مقدر میں ہیئے نہیں مٹ بنائیے ہم لوگ تخریر کرتے نہیں ہیں آپ لوگ تخریر کرواتے ہیں عظمتِ والدین کونفرنس ہے اور آج کل میں صرف اسلاح پر گفتگو کرتا ہوں سمجھیں مفتی خالی صاحب وہ دیئے واک آؤٹ کر رہے ہیں بھائی زور سے درود پاک پڑیئے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دور سے سنیے اور دل ہی دل میں اس بات کی دعا کیجئے کہ جو لوگ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ مجلس میں چلے آئے چلے آئے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ میرے سرکار کہیں آس پاس ہو ممکن ہے کہ میرے سرکار کہیں آس پاس ہو اگر آس پاس ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی نگاہ رحمت ہم پر پڑ جائے تو کتنا کم نصیب ہوگا جو اس فائد سے اپنے آپ کو محروم کر لیے اس لئے جس حال میں بھی رہیے آ کر مجلس میں پیٹ گئی ہٹوے نہیں کرے گا نہیں ہٹے گا بہت خطرناک جنلہ آیا تھا لیکن حضم کر گیا ہے بہت خوشی ہوئی کہ حضمت بھائی نے یہ کہا کہ میں نے لکھا ہے کل لکھا ہے لکھا بھی تو زمین پر پہلا کلام زمین پر پہلا نہیں ہوگا کل والا کلام زمین پر اچھا اچھی زمین نکالی سمجھے میں مبارک بات دیتا ہوں اللہ اور زیادہ لکھنے کا پڑھنے کا جذبہ آتا فرمائے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا آپ سے زندگی مانگ رہا ہوں مفتی خالد صاحب بہت مشفق بہت مہربان آدمی کا نام ہے ہمارے خاندان سے بڑا گہرہ تعلق ہے سمجھے تمام علماء اکرام ہم سے بڑے ہیں میں چند اشار پر ہوں شمیم بھائی پہلی بار میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سمجھے میرے انتقال کا تصبر کیجئے میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بھول جائیے گا بلبلے جھاڑکھنڈ کو یہ کہہ رہا ہے دیوانا درود پڑھ پڑھ کر مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ کر مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ کر دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر اور شہے امم کے غلاموں کا یہ غلاموں میں شہے امم کے غلاموں کا یہ غلاموں میں میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر اور زور سے بولنا چیت ہے سبحان اللہ میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر اب ایک شیر میں علماء کو پیش کر رہا ہوں مفتی خالی صاحب کو دیکھیں شمیم بھائی حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں دیکھیں یار محمد صاحب حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں مجھے لہد میں سولانا درود پڑھ پڑھ کر مجھے لہد میں سولانا درود پڑھ پڑھ کر اور یہ چیلنج کہ نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں نکیروں مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت عظمت والدین کانفرنس زندہ باز اب تازہ شیر مجھ سے بھی سنی ہم نہیں کرنے نہیں ایک شیر کل ہوا تھا ایک شیر آج ہوا ہے شیر سنیے سبحان اللہ کہے گا تب نہیں یاد ہوں گا رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے دلکش بیان سے پہلے رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا قرآن سے پہلے رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا قرآن سے پہلے پوری ذمہ داری سے علماء کی موجودی میں شیر پڑھا نزولِ حضرتِ آدم یہی بتاتا ہے نزولِ حضرتِ آدم یہی بتاتا ہے کوئی وطن نہ تھا میرے ہندوستان سے پہلے کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے سب سے پہلا آدمی جب زمین پر آیا تو مکہ مدینہ میں نہیں ہندوستان میں سننے کا مول ہے ہندوستان میں آیا حضرت دعا کی درخواست ہے پہلا انسان ہندوستان یہ جو لوگ کہا رہے ہیں کہ ہمارا بھارت ہمارا بھارت ان کا بھارت نہیں ہے ہم سب کا بھارت ہم سب کا بھارت ہے اور یہاں پر ایک شیر میں پڑھ دوں چار میسرے کہ بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر مرد ہیں اور طاقت ہیں تو سنیے گا ورنہ اٹھ کے بھاگ جائیے گا بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر خواجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے اور ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر خواجہ پیا کے خواب کی تعبیر نہیں ہے ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ مولانا ہے ہم مولانا ہے یہ مفتی ہے یہ سب علماء ہیں ان سے مت پوچھو بھارت کیا ہے مت پوچھو اپنے پیروں سے مت پوچھو مدرسے کے علماء اور مسجدوں کے عیمہ سے پوچھنا ہے تو چال اسکول کے ماسٹر سے پوچھ کالیج کے ٹیچر سے پوچھ انورسٹیٹیوں کے لیچرار اور پروفیسر سے پوچھ بھارت کیا ہے ہم سے نہیں ہے ہم سے مت پوچھو کہو گے یہ لوگ تو سنی بریلی وہاں بھی کرتے ہیں ہم سے مت پوچھو بہت نعرے لگا لیے خاموش رہو میرا بیان سن اب نعرے کا وقت نہیں ہے دیش بچانے کا وقت ہے ملک بچانے کا وقت ہے اپنی مسجد بچانے کا وقت ہے اپنے مداریس کو بچانے کا وقت ہے اور نعرے لگا کر مداریس نہیں بچیں گے پٹھان فلم پر کمر ہیلا کر دین نہیں بچنے والا وہ کپڑا اتار کر نقلی پٹھان بنا ہے وہ بے شرم گانا گا کر وہ نقلی پٹھان بنا ہے اگر اصلی پٹھان دیکھنا ہے تو چربلہ ہی نہیں جس نے پاتل کے چہرے سے نقاب اتار دیا وہ ہے امام احمد رضا کھان نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرات سبحان اللہ کیوں اس کرین پہ پٹھان کے تھرک رہے ہو پٹھان دیکھنا ہے تو چلنا دولت علمہ کیا دیکھ بولو نا نہیں بولو گو تو ایک قدم نہیں بڑھوں گا تقریر کروا ہم سے آج بعد میں عظمت کو سننا پہلے اس بیلڈوزر کو سمات کرو ابے سنیت کا بیلڈوزر ہوں مفتی ذات دعا جا تعلیم ہوئی اگر برے علوی سے پوچھو کہ بھارت کیا ہے تو کہہ دیا جائے گا یہ آلہ حضرت والا ہے دیوبندی سے پوچھو کہ بھارت کیا ہے تو کہہ دیا جائے گا یہ جماعت والا ہے یہ فیر کے والا ہے اس لئے مولویوں سے مت پوچھو لیکچرر سے پروفیسر سے ماسٹروں سے پوچھو بھارت کیا ہے تو دنیا کے تمام ٹیچرز مہت پڑھانے والے سائنس اور فیزیکل سائنس پڑھانے والے کہتے ہیں کہ لوگو ہر دنیا کے ہر ملک میں سورج نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے میں بہت بڑی بات بہت کم مجمع میں بولا ہوں ورنہ اس تقریر کے لئے ایک لاکھ کمی بجبہ کم ہے مگر آپ کی محبت دیکھ کر میں اپنا وہ مال دے رہا ہوں جو بڑے بڑے جلسوں میں میں نہیں دیکھا ہر دنیا کے ہر ملک میں سورج ڈوبتا بھی ہے نکلتا بھی ہے پوچھو سائنسدانوں سے سائنسدان کہتا ہے مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں سورج اگر پینٹیس ڈگری پہ تلو ہوتا ہے تو اکھتتر ڈگری پہ غروب ہوتا ہے پاکستان میں سورج اگر सائنسدانوں سے پوچھو بھارت میں سورج کتنی ڈگری پہ تلو و غروب ہوتا ہے تو دنیا کا ہر سائنس نہ کہتا ہے بھارت میں سورج 66 ڈگری پہ تلو ہوتا ہے اور 92 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے میں کہتا ہوں سائنس کا دروازہ بند کر اب ایک 66 حرف اللہ کا عدد ہے اور 92 حرف محمد کا عدد ہے بھارت کا سورج صوبہ کو لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اور شام کو محمد و رسول اللہ پڑتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آئی ہے بہت سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ بولیے آپ جس دن بولیے گا اور اس دن میں تقریر شروع کروں گا پہلے میں آپ کا موڈ بناو گا آپ کا مزاج بناو گا اور جب حال ہو گیا ہمارا یہ انساری ہے یہ پیٹھان ہے یہ شیخ ہے یہ دنیا ہے یہ کجڑا ہے یہ بنیا ہے یہ پھلانا ہے یہ ڈھکانا ہے اور سارے زمانے کا لاتھ کھاتے رہو ایک شیر بودھا ہو گیا ہڈیاں کمزور ہو گئی رگ ریشے جواب دے گئے نوجوان شیروں نے بائیکارٹ کر دیا بڑھوا بیٹھے بیٹھے کھٹیا توڑ رہا ہے مفت کا کھا رہا ہے اس کا کھانا پانی بند اس کا سماجی بائیکارٹ بیچارہ بوڑھا شیر کئے دنوں تک حضرت بھوکا رہتا ہے بھوک جب برداشت نہیں ہوئی تو جنگل سے نکل کر شیر جیسے ہی کھلی میں کھلے میدان میں آیا گاؤں جوار کے سارے کتوں نے گھیر لیا یہی ہے جو میرے باپ دادا کو کھایا ہے یہی ہے جو میرے خاندان کو نسٹ و نابود کیا ہے سارے کتوں نے اس شیر کو گھیر لیا اب کتے حملہ ہی کرنے والے تھے کہ جنگل کے تمام نوجوان شیر نکلے اور جب دیکھا بوڑھے شیر کو کتوں میں گھیرا ہوا تو نوجوان شیروں نے کتوں پہ حلہ بول دیا مار مار کر کتوں کو بھگا دیا جنگل میں بوڑھا شیر آیا نوجوان شیر آیا تو بوڑھے شیر نے ہاتھ جوڑ کر کہا بیٹو تم نے تو میرا بائیکارٹ کر دیا تھا پھر تم نے میری مدد کر کے جان کیسے بچائی تو ان شیروں نے کہا تھا چچا آپس میں چاہے جھگڑا جیتنا ہو مگر جب قوم کی عظمت کا سوال آ جائے اختلاف نہیں دیکھا جائے گا اختلاف دیکھا جائے گا خاندان کی بات ہے بابا کب تک چکڑیوں میں بٹے رہو گے کب تک کب تک جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی نبی کی برائی جس قرآن کو پڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اسی قرآن میں ہے کہ نبی میرا رحمت ہے تم رحمت ماننے سے انکار کر رہے ہیں کب تک پڑے رہے ہیں اٹھو اور متحید ہو جاؤ جیتنا جھگڑا کرنا ہے گیٹ بند کر کے کرو مگر جب غیروں کے سامنے آؤ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آؤ رحمتے کھڑے ہو جا رہے ہیں ترکی کا سلزلہ دیکھ کر شام کے لرستے ہوئے درو دیوار کو دیکھ کر روح تک کاب جا رہے ہیں کیا ہے انسانی وجود کی قدر کڑھوڑوں کی بیلڈنگ میں آرام کر رہے تھے مگر موجوان بوڑے دب کے مر گئے اور دو مہینے کی بچی اللہ اللہ کرتے ہوئے زندہ نظر آ رہے ہیں ابھی بھی آئی سمجھے کہاں جا رہے ہیں کس تجربے جا رہے ہیں کس نحچ پہ جا رہے ہیں مرنے کے بعد ماں باپ کا احترام کر رہے ہیں اور زندگی میں ماں کو ہارڈ اٹیک کروا رہے ہیں ہارڈ اٹیک کروا رہے ہیں ایک ماں تھر 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 کانپنے لگی ایک دن یار محمد صاحب تھر 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 کانپنے لگی لگتا تھا مر جائے گا گاؤں سے ایک بھارات نکلی تھی ڈھول باجے تھے گاؤں کے نوجوان ناچ رہے تھے اچانک ماں کی نظر بیٹے پہ پڑ گئی ماں نے کلیجہ تھام لیا یا اللہ پیدا ہوا تو میں نے بھی دیکھا بیٹا تھا دائی نے بھی کہا بیٹا ہے ڈاکٹر نے بھی کہا بیٹا ہے نرس نے بھی کہا بیٹا ہے جب میں نے دودھ پھلایا تب بیٹا تھا باپ کی گود میں میں نے دیا تو بیٹا تھا بیٹا سمجھ کر خاندان میں خطنہ کرایا تو بیٹا تھا اسکول میں ایڈمیشن کرایا تو بیٹا تھا مگر آج سترہ اٹھارہ برس ہونے کے بعد یہ بھارات میں ناچ رہا ہے یہ موگا کب سے ہو گیا کاب گئی ماں لرز گئی ماں کہ میں نے جس کو بیٹا جنم دیا تھا وہ کمر کیسے ہلانے لگا اگر یہ مرد ہوتا تو کمر نہیں ہلاتا علی کی طرح انگلیوں پر باطل کا دربازہ ہلاتا اور کبر کی چکیوں توڑ دیتا کہاں چلے گئے سمجھ رہے ہو دولت ہی سب کچھ ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے مالداری سب کچھ ہے جی نہیں ہاں بابو جاؤ جس کو جانا ہے جائے جانے والے کو کون روکتا ہے کوئی روکتا ایک کنجوس آدمی کے ہاں ایک کمیٹی والا چندہ لینے پہنچ گیا کنجوس آدمی نے کہا کہے کا چندہ ہے بولا کبرستان میں بانڈری والا کریں گے چہار دیواری بولا ارے بے وکوف کرنی کی ضرورت کیا ہے بولا کیوں بولا جو جو اندر ہے وہ باہر آ نہیں سکتے جو باہر ہے وہ جیتے جی اندر جا نہیں سکتے تو بانڈری کی ضرورت کیا ہے جب حال ہو گیا ہمارا سوچ ہماری بکھر گئی ایک دھانا بھی ہوتا تھا نبی کے عاشقوں کے پاس تو ان کے تصور میں ایک خیال لہتا تھا کوئی کبوتر بھی بھوکا ادھر سے نہ گزر جائے آج کڑوڑوں کی دولت رہتی ہے مگر مسجدوں میں جمعہ کے دن غریب بیٹی کی شادی کے لیے چندے کا اعلان ہوتا ہے کیوں نہیں ٹوب کے مر گئے جب تیرے سماج کی بیٹیوں کے لیے مسجدوں میں چندہ ہو رہا تھا کاش دس بیٹے والوں نے اپنی شادی میں فضول خرشی سے پیسہ بچا کر اپنے گاؤں کی اس غریب بیٹی کی شادی کر دیا ہوتا تو قسم خدا کی دنیا بھی تیری ہوتی اور آخرت پر بھی تیرہ افضا ہوتا اگر سننے کا موڈ ہو تو ہم تقریر شروع کریں شروع کریں تقریر تو سبحان اللہ کہیے یا رسول اللہ بھی بول دیجئے یہ ضروری ہے یا رسول اللہ ضروری ہے یا رسول اللہ ضروری ہے دیکھئے بینک میں بیگر آئی ڈی کے جائیے گا بولیے ٹرین میں ٹکٹ اگر ڈیزوریشن ہے تب بیگر آئی ڈی کے جائیے گا سفر نہیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ پلین میں جانا ہو تو بیگر آئی ڈی کے ہوگا اب تو مرنے کا جو ڈیٹ سٹیفیکٹ ہے وہ بھی بیگر آئی ڈی کے نہ بنا کتنے پاگل ہیں ہم لوگ بینک میں بیگر آئی ڈی کے نہیں گھس سکتے ٹرین میں بیگر آئی ڈی کے نہیں گھس سکتے پلین میں بیگر آئی ڈی کے نہیں گھس سکتے مگر ہائے رے بکلول ہم لوگ جنت میں بیگر آئی ڈی کے جانے کی تمنہ ہے ابے جنت میں جانے کی آئی ڈی کا نام یا رسول اللہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولو لہرہ کے بولو یا رسول اللہ کیوں نہیں اپنے رسول کا نام ہم لیں گے کیوں نہیں لیں گے اس لیے کہ اسی رسول نے تو خدا کا پتہ دیا ہے اس لیے رسول کے ذریعے ہم خدا تک پہنچیں گے ذہن بنایے اپنا موٹ بنایے میرا موٹ بن گیا پندرہ منٹ آپ کو سبھال اللہ تھا ہم سبھال لیا اب جتنی در کہیے گا میں آپ کو سبھال لے جاؤں گا کوئی ٹینشن نہیں میں نے مفتی خالی صاحب کو روکا ہی سی لیے ان کو نید آ رہی تھی میں نے کہا اکدم سو جائیے اسٹیش پر مگر مت جائیے بستر پر یہیں سو جائیے بستر پر مت جائیے کبھی کبھی اسٹیش پر بھی سونے کا مزہ لیجئے ہم لوگ والی صاحب کے ساتھ بچپن میں میلادوں میں جاتے تھے تو اسٹیجے پر سو جاتے تھے اسٹیجی پر سو جاتے تھے اجب میلاد کا منظر ہوتا ہے میلاد جب ختم ہوتی ہے بچہ سو گیا ہے کاش لوگوں کو میلاد بھی سمجھ میں آ جاتے تھے بچہ سو جاتا ہے اور جب میلاد ختم ہوتی ہے تو باپ بچے کو بھی اٹھاتا ہے اس کا چپل بھی اٹھاتا ہے لوگوں نے کہا اسے باپ ہو ارے بیٹا اٹھا لیا اٹھا لیا چپل کا ہے اٹھایا ہو بولا محبت کیے کا قول ہے کہ جس سے محبت کیے ہو اس سے بھی پیار کرو وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی پیار کرو میں بیٹے کو چاہتا ہوں بیٹے کو یہ چپل پسند ہے اس لئے بیٹے کے ساتھ ساتھ چپل بھی اٹھاؤں گا کاش یہی ہم اور آپ سمجھ جاتے کہ خدا کو رسول پسند ہے رسول کو امت پسند ہے جب رسول جائیں گے تو امتی خود با خود چلے جائیں گے خود با خود چلے جائیں گے میرا نبی لا جواب مڑی ہلا رہے ہیں دو کلو کا دو چھٹا کی زبان ہلایے سبحان اللہ بولیے میں ابھی تقریر کروں گا گھبرائیے مت پہلے میں آپ کی ذرا خدمت کرلوں ہمارا نبی لا جواب سبحان اللہ ہمارا نبی لا جواب ہمارا نبی لا جواب آپ لوگوں بھی بولنا ہوگا ہمارا نبی لا جواب ہمارا نبی لا جواب میں بہت پرانی تقریر کر کے آپ کا مود بنا رہا ہوں بس آپ لوگ میرے سہارے چلیے تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے میرے ساتھ چلیے انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں اپنی منزل پہ واپس آ رہا ہوں میں اپنے بزرگ علماء کرام کا حضرت علامہ عبد المجید صاحب علامہ عبد الرشید صاحب کہے بار بار یہ بول لے ہوگا وہ تو ہم لوگوں کے لیے راستہ صاف ہوا ہے اب کئی سے راستہ صاف ہوا ہی بعد میں پوچھے لیں یہ سب راز کی بات تھی شاعروں سے برداست نہیں ہوتا ہے یہ علماء کا ذرف ہے جو سب کو حضم کریاتے ہیں یہ تو اللہ کا شکر نات کے شاعر ہے من غزل کا شاعر باپ رہ باپ اتنا بے سبرا ہوتا ہے لکھنو میں ایک مشاعرہ ہوا اب مشاعرے کے بعد گاڑی پر بیٹ کے اسٹیشن سارے شاعر جا رہا ہے اچانک ایک شاعر نے چلایا گاڑی روک گاڑی روک گاڑی روک گاڑی روک امرجنسی میں ڈرائیور نے گاڑی روکا وہ شاعر ہر بڑا کے اترا گاڑی کے پیشے گیا اور ادھر سے گالی دیتے ہوئے آ رہا ہے دوسرے شاعروں نے کہا ابھی کیا ہوا بولا لکھنو والے آجا بے تھوکتے بھی ہیں تو دور سے اٹھنی نجر آتی ہے مزاج بنے مزاج بنے ہمارا نبی لا جواب ہمارا نبی لا جواب میں ایک دن دو منٹ آگ بند کر کے تقریر کر رہا ہوں آپ کو دیکھوں گا تو میں بھول جاؤں گا آپ کے میار سے اوپر میں پیش کر رہا ہوں اگر آپ میرے میار کے سانچے میں ڈھل گئے ہمارا نبی لا جواب ہمارا نبی لا جواب ہمارا نبی لا جواب کیا کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ دادا پیدا نہ ہوا ہو پوتا پیدا ہو گیا ہو باپ پیدا نہ ہوا ہو بیٹا ہو گیا ہو نانا پیدا نہ ہوا ہو ناتی ہو گیا ہو بھولو ایسا ہوگا ابھی جب نانا ہوگا تب ہی نہ ناتی ہوگا بغیر نانا کے ناتی ہوا گئی سے یہ نہیں ہوگا ایک دم ضروری ہے ایک دم ضروری ہے ایک دم ضروری ہے اپنے نبی کا مقام و مرتبہ دیکھئے گا پھر میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں ایک پر اور ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ میں اپنے علماء کی سماعتوں کے مزار پر اپنے لفظوں کی چادر چڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان کی سماعتوں کی خانکہ میں سجادہ نشید کا عوضہ مل جائے ورنہ ان کی سماعتوں کے تربت پر اگر میرا لفظ جاروب کشی ہی کرنے لگے تو یہ بھی بہت بڑے نصیبے کی بات ہے بہت بڑے نصیبے کی بات ہے ہمارا نبی لا جواب ہے یاد رکھیے گا دنیا میں جتنی چیزیں آتی ہیں آنے کے بعد وہ چیز اپنی حیثیت بتاتی ہے پہلے زمین بنی ہے اس کے بعد اس میں سبزہ ہوگا ہے پہلے پیر پیدا ہوا ہے پھر جا کر اس میں پھل پیدا ہوا ہے پہلے ڈالیاں آئی ہیں تب ان ڈالیوں پر پھول کھلا ہے پہلے سر بنا ہے تب جا کر اس پہ ٹوپی کا تاج رکھا گیا ہے پہلے آنکھ بنی ہے تب اس پہ چشمے کا فریم رکھا گیا ہے پہلے ناک بنائی گئی ہے تب جا کر ذائقے کا حساس ہوتا ہے خوشبو ملتی ہے پہلے دانت بنایا گیا ہے چبانے کا کام بعد میں ہوتا ہے پہلے زبان دی گئی ہے بولنے کا کام بعد میں دیا گیا ہے پہلے ہاتھ دیا گیا ہے حرکت کا کام بعد میں دیا گیا ہے ایک دم خاموش رہیے گا بولیے گا مک بولیے گا تو پتانے آپ کو کیا ہو جائے گا اب بول دیجئے گا تو ہم کو بہت کچھ ہو سکتا ہے میں اشارہ نہیں کروں گا نہ بولوں گا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک تقریر سنتے ہیں ہاتھ اس وقت تک کام نہیں کرتا ہاتھ پہلے دیا گیا ہے تاقوت کا مظاہرہ بعد میں ہوتا ہے پاؤں پہلے دیا گیا ہے رفتار بعد میں ہوتی ہے جسم کا وجود پہلے آیا ہے اور جسامت پہلے ہے چہرہ پہلے آیا ہے اور داری کے بال بعد میں آئے ہیں آپ ذرا سا دیکھتے چلئے گا اور میں آپ کے قریب آ رہا ہوں یہ دیکھئے مائک پہلے ہے آواز بعد میں ہے پھول پہلے ہے خوشبو بعد میں ہے یہ خالد پہلے ہیں مفتی بعد میں ہے عبد الرشید پہلے ہیں مولانا بعد میں ہے عبد المجید پہلے ہیں مولانا بعد میں ہے شمیم پہلے ہیں شاعر بعد میں ہے یار محمد پہلے ہیں آنانسر بعد میں ہے یہ عظمت پہلے ہیں شاعر بعد میں ہے سیف اللہ علیمی پہلے ہیں مقرر بعد میں ہے ذہن بنائیے گا حبیب الرحمن پہلے مجاہد ملت بات میں عبدالعزیز پہلے حافظ ملت بات میں سید احمد پہلے محدیس آزم بات میں اختر رضا پہلے تاجو شریعہ باد میں مصطفی رضا پہلے مفتی آزم باد میں احمد رضا پہلے آلہ حضرت باد میں آلہ الدین پہلے سابیر پیہ باد میں نظام الدین پہلے مبوب الہی باد میں نصیر الدین پہلے چراغ بہلوی باد میں قدب الدین پہلے بختیار کاکی باد میں مہین الدین پہلے غریب نباز باد میں اور آگے بڑھو دلخاندیر پہلے غوث آزم باد میں پہلے بازو باد میں ابباس پہلے پرچم باد میں زینب پہلے خطاب باد میں شہربانوں پہلے وجودِ عبیت باد میں اور آگے بڑھو ابو بکر پہلے صدیق باد میں عمر پہلے پاروک باد میں اسمان پہلے زرعین باد میں علی پہلے عصد اللہ باد میں اور آگے بڑھو آدم پہلے سفیہ اللہ باد میں نوح پہلے نجیہ اللہ باد میں ابراہیم پہلے کلیل اللہ باد میں اسماعیل پہلے زبیہ اللہ باد میں موسیٰ پہلے کلیم اللہ باد میں عیسیٰ پہلے روح اللہ باد میں مگر میرا رسول وہ ہے جو رسول اللہ پہلے ہے آمنا کا بیٹا پہلے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد اللہ اکبر سبحان اللہ زور سے بولیے سبحان اللہ تھنڈا آگئے آپ لوگ نا تھنڈا آگئے تھنڈا آگئے مت ہوش کے ساتھ رہے محمد خالی صاحب قبلہ آپ جانتے ہیں کہ میں کتنا تابیز لکھتا ہوں بے حساب مگر ایک نیا پیشانی لیتا نہ ہندو سے نہ مسلمان سے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر دس بجے رات تک میرے ہاں لائن لگی رہتی ہیں جم بے رہتا ہوں تب تابیز اب تو اکیلے پڑ گیا ہوں سال بر پہلے تو میرا بھائی زندہ تھا وہ سبھال لیتا تھا میں لکھتا تھا وہ موڑتا تھا وہ تابیز لکھتا ہوں پھر ہی میر کرتا ہوں اس لئے آپ کہیے گا تو لکھیں گے نہیں ہمارے من میں آگا تو لکھیں گے آپ کے کہنے پر وہ لکھے گا جو مال لیتا ہوں ہم تو لیتے نہیں ہم تو پھر ہی لکھتے ہیں حضرت شادی کے تین مہینہ کے بعد ایک نوجوان آگیا میرے محلے کا بولا امام صاحب ایک تابیز دی ہم نے کہا ہوا بابو بولا جب سے شادی ہوئی ہے نید نہیں آ رہا ہم نے کتاب بند کر دیا کوپی بولا بیٹا جا تمہارے لیے کوئی تابیز نہیں سال دوسال کے بعد ہے تم کو نید آ سکتی بولا کہا ہے ہم لے بلواؤ مت ہم بول دیا نا کہ کوئی مولوی تابیز دے کے تمہارے نید کو نہیں لا سکتا ہے چل بھاکتا ہے بولا کائے بولا ٹینشن مت دو ہم کو بول دیا نا کہ جاؤ تابیز نہیں ہے تمہارے لیے بولا نہیں بولنا پڑے گا ہم نے کہا تم کو بچپن سے میں جان رہا ہوں شادی کے دین تک تو تو بورا بچھا کے سو رہا تھا اب تو بھیک میں تم کو بوکس والا پلنگ مل گیا نید آئے کئی سے نیچر کے خلاف ہو گیا عادت کے خلاف ہو گیا تو کئی سے نید آئے کاش بھیک نہ مانگا ہوتا اور بیٹی کے باپ پچھوڑ دیا ہوتا ہے کہ کھٹیا دینا ہے تو کھٹیا دے پلنگ دینا ہے تو پلنگ دے چڑھ دینا ہے تو چڑھ دے قسم خدا کی اگر وہ تاج محل بھی دے دیتا نا تو تریب ہم تاز محل تمہیں بی بی نظر آتی تجا جہاں نہ جا رہا تھا مگر تُو نے خیرات میں مانگا اجب بھیک منگا ہے لوگا اجب بھیک منگا پڑھ اور پتی بھیک منگا دیکھنا ہے تو چلے جائیے بھوج میں سادی بھی آ کے وعلیمہ میں مفتی صاحب نیا ایک چوہ سٹائل نکلا ہے اس کو انگریزی میں شاد بولتے ہیں بفے سسٹم اس کو بھوچپوری میں کہتے ہیں ککور بھوچ اس کو بولتے ہیں بھوچپوری میں ککور بھوچ بفے سسٹم بھیک منگا دیکھئے حضرت کڑھ اور پتی ہے پلیٹ لے کے ایک چوہ پوری دے دے ایک چوہ بوٹی دے دے ایک چوہ رضی اللہ دے دے گاجر کہل ہوا دے دے پاگل کہیں کا ابے مانگنا ہی ہے تو چلا جا دلی کے جانے مسجد پر اس کے گیٹ پر مانگے گا تو عرب پتی بن جائے گا کیوں غریب پیٹیوں کے باپ کے پاس خیرات مانگ رہے ہو اگر مانگنا ہے تو چل فاطمہ کے باپ سے مانگ لے جو رحمت اللیل عالمین بھی ہے مختار جہاں بھی ہے تیری دنیا بھی بنا دے تیرا حقبہ بھی بنا دے ماں باپ کی عظمت اس کو سلام سبان اللہ بولو ایک دم ڈنٹی ماری سے کام نہیں چلنے والا ماں سمجھو ماں آپ لوگوں نے لڑکی کو زحمت بنا دیا مصیبت بنا دیا اتنا ٹینشن دے دیا مسلم بیٹیوں کو کہ غیر مسلم کو لے کر وہ بھاگنے لگی اس لیے کہ تمہارا مو بند کرنے کے لیے اس غریب بیٹی کے پاپ کے پاس پیسہ نہیں ہے زمین بھی نہیں ہے کہ بیچ کر تیرے حرس کے حوص کو مٹا سکے ہو ہماری بیٹیاں بھاگنے لگی کب روگے کب آنسو بہا ہوگے عورت کی زندگی کے تو تین ہی پہلو تھے جو میرے نبی نے دیا چوتھا تو ہم نے اور آپ نے بنا لیا ہے کہا ہو گیا ایک دم خوشک ہو گیا کڑوا ہو گیا ٹھیکہ ہو گیا ابھی میں اس میں رس لگا رہا ہوں گھبرامت بیٹی سبحان اللہ بولیے جب تک بیٹی ہے باپ کے لیے خدا کی رحمت ہے ایک دم کنجوسی سے کام نہیں چلنے والا اور یہی بیٹی جب بی بی ہو گئی تو شوہر کے لیے خدا کی نعمت ہے اور یہی بیٹی جب ماں ہو گئی تو اپنی اولاد کے لیے خدا کی جنت ہے تین ہی تو زندگی کے پہلو تھے چوتھا تو آپ نے بنا دیا اب سنیے دیہات میں آئیے میں تو جلسہ کرانے والے کا نام تک نہیں جاندہ ہوں محمد شاہب الدین ان کے بھائی ان کی اولاد ہاں چچا لو کیوں بھی ہے اللہ ان کو سلامت رکھے کہ اپنے ماں باپ کو یاد کر رہے ہیں محمد رئیس خان مرہوم کو یاد کر رہے ہیں اچھی بات ہے ورنہ کون باپ کو یاد کرتا ہے اس دور میں مٹی دینے کے بعد سب سے پہلا کام آج کل جو گھر میں ہوتا ہے وہ جھگڑا جھگڑا بٹوارے کا ایک مالدار آدمی مر گیا مفتی خالی صاحب وکیل وسیعت پڑھنے لگا کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے وسیعت لکھی ہے میں سناؤں کیا بیٹوں نے کہا سنائیے کہ مرنے والے نے پانچ لاکھ روپیاں چھوڑا ہے کون لے گا تو بڑا بیٹا گپ سے اٹھا بولا میں لوں گا بولا ایک اسکارپیو ہے کون لے گا بڑا بیٹا دو قدم آگے بڑھ کے بولا میں لوں گا بولا ایک پانچ منزلہ مکان ہے کون لے گا وہی پھر آگے بڑھ کے بولا کہ میں لوں گا چوتھے نمبر پہ وکیل نے کہا کہ مرنے والا ایک کڑور کرجہ لے کے مارا ہے اس کو کون صدائے گا تب بڑھ کا بھائی چھٹکا کی طرح مرکا بے کھالی ہم ہی بولیں گے تم لوگ کب بولو گے یہ خوش نصیب ہیں کہ انتخال کے بعد بھی اپنے باپ کو یاد کر رہے ہیں موڈ بنایے اب یہ میں ابھی ختم نہیں کرنے والا ہوں اس وقت تک نہیں ختم کروں گا جب تک عظمت بھائی پیچھے سے کہنے دے کہ میری بیٹی ریچارڈ ہو گئی اس لئے کہ میں جانتا ہوں وہ آئیں گے تو پھر آپ لوگ ان کو مروائی ہے شمیم بھائی پر تول ہے میرا نمبر کب آئے بھائی شیروانی تو ایسی پہنی ہے تبجھو دیجئے میرے نبی ہیں میرے نبی ہیں میرے نبی ہیں میرے نبی ہیں کب بلیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے صحابہ کے ساتھ بیٹھے اچانک میرے نبی کھڑے ہو گئے اے بہت ڈسٹرپ کر رہے ہو تم لوگ میرے نبی کھڑے ہو گئے میری طرف دیکھئے اس وقت میری طرف دیکھنا بھی ثواب ہے سمجھے یہ چاہے جتنے گھو رہے ہوں شمیم بھائی جتنے چمک رہے ہوں مگر اس وقت مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں یہ میرا چیلنج ہے اس لیے کہ میں سننی ہوں میرا عقیدہ ہے کہ پانچ وقتوں کی آزان دے کر اگر بلال فرشتوں کو خوبصورت لگ سکتے ہیں تو جتنی دیر میں اپنے نبی کا ذکر کرتا رہوں گا میں بھی خوبصورت لگتا رہوں گا سبحان اللہ اس لیے میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو اچانک میرے نبی نے اپنے سر مبارک کو بلند کیا اس کے بعد چونک کے کھڑے ہو گئے اگدم میرے اشارے کو دیکھئے گا کھڑے ہو گئے اچانک مسکر آئے ان کے کاندھے پر ان کی نورانی چادر ہے جس کو آپ لوگ کالی کملی کہتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کالی کملیوں سمجھے اس کو نوری چادر کہی میرے نبی نے نوری چادر اتارا ارے آپ لوگ جائیے گا تو جلسہ کھا سکتا جائے گا کس کو لے گیا رہا ہے نوری چادر اتارا ہاتھ میں پکڑا میرے نبی پھر زمین پہ بیٹھ بے اس کے بعد مجید نبی کی زمین باہر میں لگے دیکھئے گا صرف آپ کب آپ کے دل پہ اثر ہوگا میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا زمین باہر میں لگے پھر جلدی سے کھڑے ہوئے اپنی چادر کو چھاڑا جھاڑ کر اس بہاری ہوئی زمین پہ بچھا دیا بچھا کے ہاتھ مار کر سیدھا کیا پھر ہاتھ مات کے کھڑے ہو گئے اچانک مسجد نبی میں ایک عورت آ رہی ہے اس عورت کا نام دائی حلیمہ ہے مجمع میں ایک تمہاہکار مج جانا چاہیے تھا سمجھے دائی حلیمہ آ رہی ہے میرے نبی نے آگے بڑھ کر سلام کھڑا اپنے دست نور میں حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ کی کلائی پھنی کا ماں تشریف لائی ہے پھر اس لفظ پہ آپ نہیں بولے میں کچھ نہیں کروں گا آپ کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کھڑت کو سگی ماں نہیں ہے دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں ماں تشریف لائی ہے اور میرے نبی نے حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کلائی پکڑ کر اس چادر کے قریب لاکر کہا ماں بیٹھ رہی ہے اس پر سیدہ حلیمہ سادیہ نے چادر پہچان لیا یہ تو وہی چادر نور ہے جب کاندے پر ہوتی ہے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں جان چلی جائے گی تب بولیے گا آپ نے وے یہ مبارک چادر بلک کر جھکی ہے جھک کر داہین ہاتھ سے نبی اکرم کی چادر کو اٹھایا ہے حضور سے کہتی یا رسول اللہ ایک امت کی محبت کی خیرت کو یہ گوارہ نہیں کہ اپنے پیغمبر کی چادر پر وہ پاؤں رکھے تو نبی نے کہا ماں خاموش ہو جائیے یہ پیغمبر کی چادر امت کے لیے نہیں ہے یہ بیٹے کا بیچھونا ماں کے لیے بیچھایا ہے اب بتاؤ کہ تمہارے پلنگ کا درجہ مازاللہ میرے نبی کی چادر سے زیادہ بلند ہے بلاؤں کیا بلاؤں کیا جھڑکنڈی بھاواتی دس منٹ اور مجھ کو برداشت کیجئے کون حلیمہ کائنات کی ماں حلیمہ بولیے میں تھنڈا نہیں ہونے دوں گا میں وہ مولوی ہی نہیں ہوں کہ آنکھ بند کر کے میں تقریر کروں میں زمین کا آدمی ہوں زمین سے چپک کے رہتا ہے زمین سے چپک کے رہتا ہے ہواوں میں میں نہیں اڑتا ہوں وہ سوچے جو اڑتے ہیں میں زمین کے آدمی ہوں زمین کے ساتھ لگا رہتا ہوں اس لیے میری گفتہ کو سنیے سنیے ماں باپ کی حیثیت کیا ہے درجہ کیا ہے ایک غریب آدمی دہات کا رہنے والا ہے گاؤں کا اے بچے چائے مت پیو تم لوگ چائے مت پیو تمہارے چائے پینے کا زمانہ نہیں تمہیں جو پینے کا زمانہ ہے بھوک لگی ہے تو چلے جاؤ تمہارے چائے پینے کا زمانہ نہیں چائے ہم لوگ بڑھے آدمی پیتے ہیں دل کے جلے ہوئے لوگ اتڑی اتڑی جلانے کے لیے تو لوگ کہے پیے گا تو لوگ کوپل ہے نہیں پاود ہے تو اب یہ پھرپڑا اپڑا پہ داگ لگ جائے گا تو ٹھیک بات نہیں نہ ہے اس لیے چائے کے چکر میں مت رہ اس کے نبی کے جام کے چکر میں رہا ہے سمجھے اس کے نبی کے جام کے چکر میں رہا ہے ٹھیک ہے ان کو میں نے تھوڑی در کے لیے روٹا تھا تب یہ ٹھیک نہیں ان کو جانے دیئے وہ گہت اس کا مطلب آپ لوگ مچ چلے جائے گا وہ میرے بہت پورانے دوست ہیں ابھی ایک بات بتا دوں گا نا راس کی لگتا ہے کہ آپ لوگ ادم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا سمجھے راس کی بات بتا دیں دیکھ لیا نے مفتی خالی صاحب کو آپ لوگ پچانتے ہیں کی نہیں پچانتے ہیں نا ہم کو بھی پہش آئی ہم ان سے بڑے ہیں عمر میں ہو گیا نا جھٹکا لگا کی نہیں لگا حقیقت بیان کر رہا ہے میں عمر میں ان سے بڑا ہوں ان کی پیدائیس 65 کی ہے میری پیدائیس 62 کی ہے سمجھے میں ان سے بڑا ہوں عمر میں ٹینشن مت لیجئے گا اوریجنل مال ہوں کوئی لیپا پوتی بھی نہیں لے کوئی لیپا پوتی بھی نہیں لے اصلی گھی کھایا ہوں نقلی بازار میں اس لیے لیپا پوتی والا نہیں ہے کلر چڑھاؤ نہیں ہے دانت بھی صحیح سالم ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے سمجھے تیر پن سال کے عمر میں میرے والد کا انتخال ہو گیا میں ایک سٹھ سال کا ہو گیا ہوں ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور اس وقت تک ٹھیک ٹھاک رہوں گا جب تک قوم کی دعائیں میرے ساتھ رہے گی چلیے موضوع بدلئے زور سے کہیے سبحان اللہ دل تھام کے بیٹھئے گاؤں ہیں میں ہر مکتبِ فکر کے لوگوں کو دعوتِ سمات دے رہا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سنیوں کے جلسوں میں جاؤ تو سوائی اس کے اس کے کچھ نہیں ملے گا اگر میری بات میں حقانیت ہے تو آپ کو بھی ماننا ہوگا کہ عالی حضرت کسی آشک کا نام ہے حتاجو شریعہ کسی وجود کا نام ہے ماننا پڑے گا حقانیت سنجھیں غریب چار بیٹا ایک باپ ایک ماں نہایت غریب گاؤں کا ادھال جھوپڑی کا گھر ہے اچانک باپ نے ایک دن صبح اٹھ کر کہا بیٹا دو تین کٹھا تو اپنی زمین ہے جھوپڑی میں رہتے ہیں بڑی دکت ہوتی ہے بارش کا ڈر طوفان کا ڈر ایک کام کر اپنی خیت سے مٹی کاٹ کر سان کر کیوں نہ ہم مٹی کا گھر بڑھ لے دل لگا کے سنیے گا بیٹوں نے کہا اب با اچھی بات ہے پانچ گھر تیاب مٹی کی دیوار پھوس کی چھت ٹاٹ کا دروازہ چھت کا دروازہ مٹی کی دیوار اوبر خابڑ ہوتی ہے نا بچوں نے کہا اببہ اس کی لیپا پوتی کر دے کہا کر دو خیت کی مٹی سے ہی اس کو لیپ لاپ کے ایک دم پلاسٹر کی طرح ماربل کی طرح چکنا کر دیا اچانک ایک دن باپ نے کہا بیٹا اگر تم سب راضی رہو تو اپنے گھر کے پچھم طرف ایک اور گھر بنا لے چار بیٹوں نے کہا اب باپ ضرورت کیا ہے چار گھر میں ہم رہیں گے ایک میں آپ رہیے گا چھتے گھر کی ضرورت نہیں ہے باپ نے کہا بیٹا اس پہ خاموش مت رہیے گا آپ لوگ باپ نے کہا بیٹا ہم اس لیے وہ گھر بنانا چاہتے ہیں کہ ہم پانچوں مل کر اس میں نماز پڑھیں گے اور دنیا والے اسے میرا گھر نہیں کہیں گے اللہ کا گھر کہیں گے اللہ کا گھر کہیں گے کہا بنا لیجی آج کا بیٹا اپنے باپ کو اپنے گھر میں مسجد کا کے لیے گھر نہیں بنانے دے گا نہیں بنانے دے گا آج کا بیٹا لیکن وہ کل کا بیٹا تھا کہا بنا لیجی مٹی کی دیوار پھوس کی چھت بن گئی دیوار اوپر اُبڑ کھا بڑا بچوں نے کہا اببہ لیپ دے باپ نے کہا خبردار یہ ہمت تو جورت مت کرنا بولا کیا مکمت بولا جب تک نماز نہیں پڑھے تھے اس میں تب تک وہ مٹی اپنی تھی تب تک وہ زمین اپنی تھی لیکن ہم اس میں کل سے نماز پڑھ رہے ہیں یہ میرا گھر نہیں ہے میرے اللہ کا گھر ہو گیا پھر بولیے آپ لوگ بھی بولیے چیئرمین لوگ چیئرمین لوگ آپ لوگ بھی بولیے ہاں کہا پھر کیسے اس کی لیپاپ ہوتی کریں سنیں رئیس خان صاحب کی اولادیں غور سے سنیں کیسے لیپاپ ہوتی کریں کہا بیٹا جب اسے عرف عام میں اللہ کا گھر کہا جاتا ہے تو اسے ہم اپنی مٹی سے نہیں لیپیں گے کہیں سے جنت کی مٹی تلاش کر کے لے آو بیٹوں کے پیروں تلے زمین سرگ گئے جنت کی مٹی کہاں تلاش کرے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا تینشن میں بخار لگ گیا صبح کو چار بیٹا ہاتھ میں جھولا لے کے نکلا شام تک گھٹنا اٹنا پھوڑ پھڑ کے چلایا روتے ہوئے بولا اببا نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکر کھائی مگر کہیں جنت کی خوشبو نہ ملی کہ وہاں کی مٹی ہم اٹھاتے کہاں بیٹا گھوراں مت ایک دو دن کا کام نہیں جب مل جائے تب لے آنا تینشن میں کیوں ہے فکر چھوڑ چل ہاتھ میں دھو نماز پڑ کھانا کھا اب تین بیٹے اور باپ یہ چاروں اندر جبار ہیں مغرب سے کچھ پہلے جیسے ہی آنگن میں دیکھے تو چھوٹکا بیٹا جو بخار لگ گیا تھا وہ ایک جھولا کچھ لے کر سامنے بیٹا ہوا ہے باپ نے بھائیوں نے کہا رہے ہیں بابو کیا ہے تو چھوٹا سا بچہ کلیجہ پیٹ کر کہتا ہے قسم خدا کی یہ جنت کی مٹی ہے پھر 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 آپ لوگ مسکول کر رہے ہیں بولیے زور سے بولیے جنت کی مٹی ہے باپ نے بھی تماشا اٹھایا بھائیوں نے بھی تماشا اٹھایا جھٹھا کہیں کا تلاش کرنے کے ڈر سے یہ ایک پایل خریدا تھا پازیب خریدا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے آپ کے نکلنے کے بعد میری امہ نے پیروں میں وہی پازیب پہنے ہاتھ میں جھاڑو اٹھا کر جیسے ہی آنگن میں جھاڑو دینا شروع کیا چھم کی آواز جب ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی میں نے کمبل اٹھا کر جیسے ہی ماں کا پاؤں دیکھا اچانک مجھ کو مسجد نبوی میں میرے نبی کا وہ فرمان نظر آ گیا کہے لوگو جنت کہاں تلاش کرتے ہو جنت تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے نہیں مزا آیا آپ لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہیں بولیے 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 ہمت مت توڑیے میرے تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے اپا جان دن بار میں یہی کرتا رہا کہ جب کم ماں پاؤں اٹھا کر زمین پر رکھتی رہی میں اس کے نیچے سے مٹی اٹھا کر جھولے میں جمع کرتا رہا تمام لوگوں نے کا قسم خدا کی یہ جنت کے مٹی ہے اس لیے کہ سب کی زبان ہو سکتی ہے فیل مگر مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے کہ قدم کے نیچے جنت ہے تو جنت ہے جنت ہے مگر کچھ لوگ ہیں جو ماں کی خدمت کرتے ہیں باپ کی نہیں کچھ لوگ ہیں کہ باپ کماتا ہے تو باپ کی مانتے ہیں ماں کی نہیں مانتے ہیں یہ بھی گڑھ بڑھ ہے دونوں کو ماننا ضروری ہے اس لیے کہ ماں کے قدم کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ کے قدم کے نیچے جنت کا دروازہ ہے جب گیٹے نہیں کھلے گا تو بھیتر گھوزو گے اس لیے باپ کی بھی خدمت ضروری ہے ماں کی بھی خدمت ضروری ہے بولو ہے کہ نہیں اب رئیس خان صاحب کی اولادیں اس آلے سواب کر آ رہے ہیں موڑ ہے موڑ ہے سننے کا پانچ منٹ اور بڑھائیں ہم اشارہ مل لہا ہے کہ عظمت بھائی ٹھیک ہو گئے ہیں پانچ منٹ اور مجھ سے سنیے نا جب ازدستی ہم نہیں بولیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے اس ماحول میں اتنی دیر تک میں آپ کو روک کر رکھا یہ میری زندگی کی کرامتوں کی کتابوں میں میرے مرنے کے بعد میری نسلیں میری کرامتوں میں اس کو شمار کریں ورنہ ترنم کی لہروں پہ لہرنے والا انسان یہ تقریر کے اوبر کھا بڑا فضا میں روک کئی سے گیا سمجھے لہروں کی آبشار میں جھومنے والا انسان جملوں کے پتھروں میں فس کئی سے گیا تو لگتا ہے کہ حلق میں کوئی بڑا پتھر تھا جو آٹک گیا جو آپ کو روکے ہوئے نہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے نبی کا عشق روکے ہوا ہے پیار سے بولیے پیار سے بولیے سنیں آپ سب ماں کس کو کہتے ہیں اور اللہ کی نعمت کس کو کہتے ہیں ہاں ختم کرے ہم کہیں جمع دستی بولے اس لئے کہ دو گھنٹا بولیں گے وہی بات ہے ایک گھنٹا بولیں گے وہی بات ہے نہیں بولیں گے تو وہی بات ہے سمجھے ہم تو ٹرین پہ بیٹھ کے چلے آئے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا مگر میں آپ کو ایک جذبہ دینا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو دوں ورنہ اپنے گھر چلا جاؤں چلا جاؤں بولوں تم میرے ساتھ بولنا ہوگا پیغام دے کے جا رہا ہوں پیغام دے کے بات اتھکھائیں کی نہیں آپ کھائیں ہیں روج بات کھائے ہوتے سمجھ کے کھائے ہوتے تو خسم خدا کی آج گناہ نہیں ہوتا مسجدوں سے دور نہیں رہتے مسجد کو آباد پتے اور بیوی کو کبھی مارتے نہیں ماں کو کبھی جھڑکیاں نہیں دیتے بہن کو کبھی ڈانٹتے نہیں بات سے پیٹ بھرا ہے بات کھائے نہیں ہیں آپ پیٹ بھرا ہے آپ بھوک کو مٹایا ہے اگر بات کو پہچان کے کھائے ہوتا تو نہ ماں سے اختلاف ہوتا نہ بہن سے اختلاف ہوتا نہ بہو سے اختلاف ہوتا نہ بیٹی سے اختلاف ہوتا نہ بیٹی سے اختلاف ہوتا زمانہ کہتا اسلام نے کیا دیا میں پوچھتا ہوں دنیا والو اسلام نے کیا نہیں دیا بتا تم نے تو شوہروں کی چیتا پر عورتوں کو جلانے کا رواج رکھا تھا یہ تو میرے مصطفیٰ کی دین ہے کہ بیوہ سے نکاح کر کر ان کی زندگی میں چار چانت لگا دیا بس بس اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے اب پیغام نہیں تخریر ختم زندگی وبال ہے سوچیے اب بہو بیٹی کو کبھی کبھی بھات پکاتے ہوئے دیکھ لیجئے جس دن دیکھ لیجئے گا نا اس دن عقل ٹھکانے لگ جائے گی سمجھے اب کوئی بھی آپ کا لڑکا آپ کا بال بچہ آپ کے خاندان میں نبی سے رشتہ نہیں توڑے گا نبی کو علم گلم نہیں بولے گا نبی کی محبت کا رسیہ بچ جائے گا سمجھے میں عرمہ میں بھی یہ بات بولا تھا یہاں بھی بول لہا ہوں صرف تحدیث نعمت کے طور پر یہ دنیا ہے ہم لوگ تو اتنے بھولے بھالے ہیں کہ مت پوچھئے حضرت آج تک بھارت کا کوئی آدمی سنی دوبندی وہابی شیعہ رابزی خارجی چکرالوی ہندو سیکھ عیسائی بودیس جنیسٹ کوئی ہمارے ملک کے پردھان منتری شری نرن نرمودی کو چائے بھیشتے دیکھا ہے بولو ایک آدمی بھی گواہی دو سوشل میڈیا پہ کوئی فوٹو ہو مگر اتنا مشہور ہوا یہ کہ ہر آدمی کو یقین ہے کہ یہ چائے بیشتے تھے کتنے بھولے بھالے ہم لوگ ہیں حضرت کہ جس چیز کو نہیں دیکھا اس کا یقین ہے کہ یہ بیشتے تھے اب پورا ملک بیشتی ہے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ یہ بیشتی ہے کب ہم اپنی اقل کو ٹھکانے لگائیں گا کب ہوش میں آئیں گے یاد رکھ ان دولتوں کا کوئی سہارہ نہیں ہے اگر سہارہ ہے تو عشق مصطفیٰ کا ہے اور مدد پرورتگار کا ہے آٹھ سو پچاسی برس کے بعد کرناٹکا میں ایک ولی کا مزار ٹوٹا اور آٹھ سو پچاسی برس کے بعد جب ان کی قبر توڑ کر ان کی لاش نکالی گئی تو کفن بھی سلامت تھا بدن بھی سلامت تھا بدن بھی سلامت تھا آٹھ سو پچاسی برس کے بعد کیوں؟ عشق میں اس بات کو کہ کے ہی دھملوں گا چاہے جتنی زبردستی مجھ کو بولنا پڑے عشق 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 تاج محل والا نہیں بلال والا بولیے 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 ہر راجہ والا نہیں بلال اور رسول والا ابو بکر اور میرے رسول جیسا عشق آخری بات آخری بات دو لفظوں میں دو لفظوں میں یہ گیندہ یہ رجنی گندہ یہ گلاب یہ جنگلی پھول مگا یہ اگر الگ الگ ہوتا تو گیندہ کہا جاتا بکھرا ہوتا تو رجنی گندہ کہا جاتا جودہ ہوتا تو گلاب کہا جاتا مگر کیا کوئی اس وقت اس کو گیندہ کہ سکتا ہے کوئی رجنی گندہ کوئی رجنی گندہ اور گلاب کہا سکتا ہے نہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے یہ تو مالا ہے مالا اب کوئی پھول کا نام نہیں لے رہا ہے یعنی جب تک بکھرے ہوئے تھے وجودوں سے پکارے جا رہے تھے اور جب متحد ہو گئے تو اپنے اپنے وجود سے نہیں اپنی حقیقت سے جانے جا رہے ہو اسی طرح بکھرے رہو گے تو تم آجابہ جبت خانوں میں رہو گے اور جب متحد ہو جاؤ گے تو مسلمان کہلاؤ گے ایمان والے کہلاؤ گے اعلیٰ حضرت والے کہلاؤ گے تاجو شریعہ والے کہلاؤ گے تاجو شریعہ والے کہلاؤ گے ایک آخری بات ہو آج جب ہم آئے آپ کے ہاں تغریر کرنے لڑکا لوگ بہت گرم تھا مولانا حد ہوتی ہے فرمائش کے انہوں نے کہا کیا ہوا بولا یہ جھاڑوں کا تینکہ دوپہر سے پریشان کیے ہوئے کہ آج حضرت والدین کانفرنس رئیس خان کی اولادوں نے پرکھوں نے کرایا ہے مجھ کو بھی جانا ہے اس کے اچھ پر مولانا کیا بتاؤں سبر کی انتہا لات مار کر میں نے جھاڑوں کے تینکے کو الگ کر دی بڑا پریشان بتائیے اس کی حیثیت کہ حضرت والدین کے اشتیش پر رہے ہیں میں برداشت کرتا رہا سنتا رہا اسی بیچ یہ تینکہ ہم سب کی لات کھا کر ایک پھول والے کی گود میں گر گیا اس نے کہا بھائی سب نے ٹھکرا دیا آج عظمت والدین کانفرنس کی اکیسٹیش سجا ہے مفتی خالد آئیں گے عظمت رضا بھاگل پوری آئیں گے شمیم رضا فیضی دھنباد سے آئیں گے سیف اللہ علیمی جیسا بک بک کرنے والا کلکتہ سے آئے گا یار محمد جیسا انعذر آئے گا مولانا عبدالرشید جیسا آدمی آئے گا آپ کی تاریخ عبدالعزیز ہیں صاحب جیسا آلی میں دین آئے گا یہ تمام حضرگانے دین آئیں گے اے مالی اے پھول والا تو کوئی جوگار لگا نہ لگا لگا کہ ہم عظمت والدین کے جلسے میں چلے جائیں مالی نے لکڑی کو دامن میں چھپایا اپنے کپڑے سے صاف کیا تھوڑا سا چکنا کیا اس کے بعد رئیس خان کی اولادوں میں سے ایک اولاد گئی پھول والے کے پاس آج عظمت والدین کنفرنس ہے اسٹیس سجانا ہے مال چاہیے پھولوں کا بولا ایک دم پہنچ جائے گا بولا تمہیں کو سجانا ہوگا بولا ایک دم سجا جائے گا آرڈر دے کر رئیس خان کی اولاد چلی ہے پھول والے نے اس جھاڑو کے تینکے کو اس لکڑی کو چوم لیا کہا آج تیرے مقدر پہ ناز کروں یا روں میرے بھائی بولا کیا ہوا کہا قسم خدا کی آج میں تم کو اتنا باوقار بنا دوں گا کہ تیرے برابر کوئی نہیں ہوگا اگر تقریر سمجھ رہے ہیں تو بولیے گا تیرے برابر کوئی نہیں ہوگا ہم نے کہا چل کئی سے تو میرا مرتبہ بلند کرے گا ناریل کے جھاڑو کے تینکے نے کہا آیا پھول والا اپنا کام کر گیا میں جب اسٹیج پر آیا تو جس لڑکے نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی کہ لڑک جھاڑو کے تینکے نے مجھ سے کہا کہ اسٹیج پر جاؤں گا میں نے لات مار کر کہا میں نے اس کو بلا کر کہا بتا تو پاگل ہے کہ ہم بولا کیا مطلب بولا تو تو کہتا تھا کہ اسٹیج پر وہ لکڑی نہیں جائے گی مگر میں دیکھ رہا ہوں ایک نہیں کئی سو لکڑی اسٹیج پر ہے ناریل کے جھاڑو کا تینکا بولا نہیں مولانا قسم خدا کی ہمیں ایک بھی لے کر نہیں آئے تو پھٹ سے میں نے کھول نوچا بولا ہی کہا ہے یہ کیا ہے وہی ہے نا کہ مولانا رب کریم کی قسم میں نہیں لایا تب میں نے لکڑی سے پوچھا ہے لکڑی بتا تو کیسے آئی تو یہ لکڑی مسکور آ کر کہنے لگی میری اوقات کہاں کہ میں اسٹیج پر جاؤں عالم سے آگے رہوں مفتی سے آگے رہوں تاری سے آگے رہوں حافظ سے آگے رہوں مدہ سے آگے رہوں مدہ خیر رانام سے آگے رہوں یہ میری عظمت کا مگر یہ تو اس مالی کا پھول والے کا کمال ہے کہ نقلی پھول ہی سہی مگر جب میں نے پھول کا دامن تھاما تو کسی نے مجھ کو نہیں دیکھا ہر کوئی نے پھول دیکھ کر مجھے برداش کر لیا مجھے اپنے قریب جگہ دے دیا ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی نقلی پھول سے محبت ہو جائے تو لکڑی محترم ہو جائے اور خدا کے رسول سے محبت ہو جائے تو تمہیں خدا سے محبت ہو جائے خدا تیرا ہو جائے تو خدا کا ہو جائے اس لئے نماز پڑھئے نماز پڑھئے شادی بھی ہمیں ڈیماند مت کیجئے جو ڈیماند کرتا ہے اس کے ہاں دعوت مت کھائیے جو ڈیماند کرتا ہے اس کے ہاں دعوت مت کھائیے نکاح کو اتنا سستا کرو کہ گناہ مہنہ ہو جائے گناہ مہنہ ہو جائے اتنا سستا کرو اور پھر دیکھو بھی گھر ڈیماند کے نکاح میں برکت سمجھے برکت دیکھنا ہے کتنی برکتیں ہیں اس میں کتنی عظمتیں ہیں میری بات ختم میں انسان ہوں دوران تقریر ہو سکتا ہے کوئی جملہ شریعت کے خلاف نکلا ہو میں آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں پڑھتا ہوں آپ نہیں پڑھئے گا پڑھئے میرے ساتھ اَسْتَغْفَرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَنْبِيُمْ وَعْتُوبُ اِلَيْهِ زور سے پڑھئے لَا اِلَهَ اَلَّهُ محمد الرسول اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسول سمجھے نماز پڑھئے نماز پڑھئے نماز دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے سر اٹھا کے جیو اسلام کہتا ہے جتنا زیادہ سر کو سجدے میں چھکاؤ گے اللہ تمہیں اتنے ہی بلند کرتا جائے گا اتنے ہی بلند کرتا جائے گا بس ایک دم سمجھ لیجئے کہ موبائل نیا رہے پھیٹ پھات رہے اور اس میں سیم نہ رہے کام کرے گا بولو موبائل کو فنکشن میں لانے کیلئے سیم ڈالنا ہوگا نا سیم رہے گی تب اینے موبائل کام کرے گا اسی طرح ہے ہمارے پاس ایمان وجود بھی ہے مگر نماز نہیں ہے سیم سے باہر ہے یہ موبائل سمجھے نماز پڑھ کے ایمان کا سیم اندر ڈال لو تاکہ تیرا نیٹورک کام کرنے لگے اور جب نیٹورک کام کرنے لگا تو قبر سے ماں اور باپ بھی دعا کریں ماں اور باپ بھی دعا کریں یاد رکھو اللہ بہت بڑا رہی ہے حضرت امام غزالی نے کیمیائی سعادت میں لکھا کہ باپ کے مرنے کے چھ سال کے بعد ماں نے بیوہ ہونے کے بعد اپنے ہونے والے نننے بیٹے کی پرورش کی اور اس کو چھ سال کے بعد بغداد کے مدرسے میں لے گئی اور کہا استاد کو کہ میرے بیٹے کو بسم اللہ کرائیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ چھ برس کے بچے نے جیسی مدرسے میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے فرمایا فرشتو چھ برس سے بغداد کے قبرستان میں فلا مردے پہ عذاب ہو رہا ہے میں نے اس کے عذاب کو اٹھا لیا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دوں فرشتو نے ارس کیا مولا اس نے تو توبہ نہیں کیا پھر یہ مغفرت کیسے اللہ نے فرمایا کہ جس باپ کا بیٹا مجھ کو رحمان الرحیم کہے میں اس بیٹے کے باپ پر عذاب ناظر نہیں کر سکتا تو بتاؤ کہ بیٹا اگر خدا کو رحمان الرحیم کہہ دے تو اللہ باپ کو جنت دے دیتا ہے اور جب نماز پڑھو گے نا تو ہر نماز میں ہر نماز میں پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم کا لفظ استعمال کرو گے تو بتاؤ تیرے ماں باپ کا دریا بلند ہوگا کہ نہیں ہوگا تیرے ماں باپ کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی ہیمو پہتی کھائے ہو کبھی کھاؤ ڈاکٹر کہتا ہے جتنا اس کو بانٹ کے کھاؤگے نا اتن ہی زیادہ یہ سکسیسفل ہوگا اتن ہی زیادہ کامیاب ہوگا سمجھے اتن ہی زیادہ کامیاب ہم نے دعا کیا ادھر سے پروردگار جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات قبروں میں آرام فرمائے سب کے عرباہ کو نظر ہے ایک دم ہم نے منجملہ دعا کر دیا اب ازوال تاخر جتنے قبر میں ہے سب کے لئے دعا ہوگئی اکیلا سیف اللہ علمی نے کیا اکیلا عبدالعزیز صاحب نے کیا اکیلا مفتی خالد و دیگر علماء نے کیا مگر میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس دعا کرنے کے بعد پوری روئے زمین کے قبرستان کا ہر مرنے والا دعا کرنے والے کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے مولا اس نے میرے لئے دعا کیا ہے ہم سب کی دعا اس کے لئے ہے کہ تو اس کی مفتی